جہاں گی رزیز کے ساتھ پرویز بھٹ نیوزٹین اور دوسرے نگر سینئر سی پی آئی ایم لیڈر اور پی اے جی ڈی ترجمان محمد یوسف تارے گامی نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب نفرت اور تشدد کی لہر چل رہی ہو مہاتمہ گاندی کی امن کی تعلیمات کو فروغ نینے کی ضرورت ہے سرینگر میں اکھل بھارت رشنا مک سماج کے ایک پروگرام کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ وقت میں مذہب کا استعمال معاشرے کو تقسیم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے آج کے وقت میں جبکہ دوریاں پیدا ہوئی ہیں آج کے وقت میں جبکہ نفرتوں کا دور ہے آج کے وقت میں جبکہ دھرم کو اور مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے سماج کو توڑنے کے لیے ایک مسیج کی ضرورت ہے وہ میری نہیں وہ سب سے بڑی شخصیت تاریخی شخصیت مہاتمہ گاندی جی کی ہے کہ ہم نے رہنا ہے جہاں بھی رہنا ہے ایک ساتھ مل کر رہنا ہے اور انسان بن کر رہنا ہے راستریہ لوگ جن شکتی پاتی کے قومی جنرل سیکرٹری سنجے سراف نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ کشمیر میں پی ایم ایمپلائمنٹ اسکیم کے تحت کام کرنے والے کشمیری پنڈت ملازمین کی منتقلی کے لیے موثر پالیسی وضع کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ جمعوں میں ٹارگٹ کلنگ کے تناظر میں اسی دنوں سے کشمیری پنڈت ملازمتیں جمعوں منتقل کرنے کے مطالبے کو لے کر سرافہ احتجاج ہے سراف نے کہا کہ کے پی کے ان ملازمین کو احتجاج اور کسی دوسرے مقام پر منتقل ہونے کا پورا حق ہے اس لئے حکومت کو احتجاجی ملازمین کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنا چاہیے اور ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے کمیٹری کو ریبزنٹ کرنے کے لیے کمیٹی کو ریبزنٹ کرنے لیے کمیٹی کا ایمبیزڈر بننے کے لیے کشمیر چلے گئے وہاں کام کیا اور انہوں نے گراؤنڈ زیرو پر میجارٹی کمیٹی کے ساتھ جو ایک گیسچر گوڈویل گیسچر کریٹ کر دیا ایک کانٹرنیز بیلڈنگ میجر ویدن کمیٹی ان کے ساتھ میں اچھا لگا وہ ایک ماحول اچھا بنا ایک کریٹ ایسا ایٹماسفیر ہوگا کہ کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کشمیر جیسی جگہ میں پھر سے وہ حال ہوگا لیکن انفارشن جب ان بچوں کو ان کے فرینڈ کو ان کے دوستوں کو جس طریقے سے مارا گیا تو اس سے ایک ماحولی چینج ہوگی جس سے یہ بچارے ڈر کے اٹھ کے آگئے پہلے سرنگر میں بھی بیٹھے میں گورنمنٹ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک ٹرانسپر پالسی کریٹ کی جائے اور پورے دیش میں جیسے آریبل پریزان منتری جی نے ابھی پورے دیش میں بولا کہ ہر گھر میں ترنگا اسی طریقے سے ہر گورنمنٹ ایمپولائی کی پوشٹنگ کشمیر میں ہونی چاہیے پورے دیش میں ہر گورنمنٹ ایمپولائی کی سال دو سال جس سے ان کی کانفیڈنس بیلڈنگ میجر کریٹ ہو جائے گی ان کو کانفیڈنس آ جائے گی جب دیش کے کونے کا کوئی بھی وہاں پر کام کر سکتا تھا ہمیں کام کرنے میں کوئی دکت نہیں کیونکہ یہ بچارے ہر وقت ان کو لگتا ہے ہم ٹارگٹ ہے یہ کہیں پر کسی انگل سے ان کو میجارٹی کمیونٹی بھی وہاں چاہتی ہے میجارٹی کمیونٹی کے لوگ بھی بہت پیار کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے جب ان کے بیچ کا کوئی بچہ مارا گیا تو یہ پھر کسی کی بات نہ میری بات سنیں گے نہ میجارٹی کمیونٹی کی بات سنیں گے نہ اپنے گھر والوں کی انہوں نے اٹھا گیا اور بولا نہیں سیفٹی لائف ہے تو سب کچھ ہے اس لئے میں گورنمنٹ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اس کو ایک سیریس لے کر ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاغ پروسس کریں جمہ کشمیر کے رام بنزلے کے گول پی ایس کے تحت پولس چوکی کے قریب نامعلوم اپراد نے گرینٹ پھینکا اس حملے میں دو پولس اہلکار زخمی ہوئے ہیں بعد میں پولس نے تلاشی کاروائی انجام دی جہاں ایک خط ملا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ کام جو مکشمیر نے قزنوی فورس یعنی جے کی جے ایف نے کیا ہے اور اس حوالے سے تحقیقات جاری ہے فروٹ گروورز اور ڈیلرز کا کہنا ہے کہ ال جی کی جانب سے احکامات صادر کیے جانے کے باوجود بھی میوے سے لدی گارڈیوں کو جو مصرین اگر قومی شارعہ پر بلا جواز روکا جا رہا ہے جس کی وجہ سے میوے کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے اور شارعہ کے کئی کئی دن بند رہنے سے یہ میوہ مکمل طور پر تباہ ہوتا ہے میوہ تاجڑوں کا کہنا ہے کہ قومی شارعہ پر درپیش اس مسئلے کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے ادھر کے فروٹ گروورز اور ڈیلرز ایسوسییشن نے جبلی پورا فروٹ منڈی کو جلد شروع کرنے کا ال جی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے اس سال بد قسمتی سے آج ہماری گاڑی نانچ میں لیٹ ہو جائے گی اس کو بھی کانوائی میں کھڑا کرنا پڑتا ہے اور تین دن کے بعد ادھر سے سرکار دعوے کر رہی ہے یہاں پہ اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ لیکن یہ نیشنل ہائیوے ابھی تھو نہیں ہو رہا ہے فروٹ کی گاڑیاں بند ہوتی ہے میں آپ کے وساطت سے سرکار کو یہ ریکسٹ کرتا ہوں جو بھی فروٹ کی گاڑی ہے اس کو پریارٹی بیسز پہ اگینسٹ کانوائی بھی چھوڑا جائے مارا فروٹ خراب ہو رہا ہے کاجی گوڑ میں گھر سے ہم نکال کے وہ سڑ رہا ہے کاجی گوڑ میں سرکار سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جلد از جلد وہ منڈی انسٹال کی جائے وہ منڈی فنکسنل کی جائے لیکن پرمنٹ بیسز پہ پرمنٹ الارٹمنٹ پہ انہی کو جنہوں نے دو ہزارت پہ ملک کے دیگر حصوں کی طرح جمع کشمیر میں بھی ہر گھر ترنگا نیشنلسٹ مہیم زور پکڑ رہی ہے جمع کے عام باشندے اس مہیم کا حصہ بننے کے لیے پرجوش اور بیچین نظر آ رہے ہیں آزادی کے پشتر سال مکمل ہونے کے موقع پر یہ مہیم چلائی جاری ہے لیکن اس مسئلے نے اب سیاسی رنگ بھی اختیار کر لیا ہے جبکہ اپوزیشن پارٹیوں نے حکمران جماعت بی جے پی پر الزام لگایا ہے کہ وہ ملک میں اُبھرتے ہوئے مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے وہی حکمران بی جے پی نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے پیش جمعوں سے ہمارے نمائندے سمیر بھٹکی ریپورٹ یوم آزادی کا دن قریب آ رہا ہے وزیراعظم نریند مودی کا پروگرام ہر گھر تیرنگا بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ زور پکڑ رہا ہے جمعوں کشمیر میں بھی اس پروگرام کو لے کر عام لوگوں میں زبدست جو سو خروش پایا جا رہا ہے وزیراعظم کی کال پر جمعوں کشمیر کے لوگ بھی یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کے ساتھ ساتھ ہر گھر تیرنگا مہم کو کامیاب بنانے کے لیے پرجوش نظر آ رہے ہیں جمعوں کے عام نوجوانوں کا کہنا ہے کہ وہ اس مہم کا حصہ بن کر فخر محسوس کرتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اس سے لوگوں میں قوم پرستی اور حبول وطنی کے جذبات کو مزید تقویت ملے گی ہر گھر میں تیرنگا لہرانا چاہیے ہمارا تیرنگا جو نیشنل فلیک ہے بہت ایک سیمبولک فلیک ہے ورلڈ وائیڈ میں بہت پیمز ہے اور اس کو جب پوری دیش بھر میں اس کو فہرائیں گے ایک ساتھ سب لوگ کو ایک بہت ہی ایک انرجیٹک میسیج جائے گا دنیا بھر میں میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ دو داس سے سٹارڈ ہو جے ترنگا جنڈا ہر گھر میں ہر جمہو کشمیر کے ہر آجیوں میں ہونا چاہیے ترنگا جنڈا آسے ہی لہرانا چاہیے ہر گھر میں ہونا چاہیے جنڈا جمہو کشمیر کے لوگ پندرہ آگست کو یومیں آزادی منانے کی تیاری کر رہے ہیں وہی ہر گھر ترنگا مہم پہلے ہی اپنا سیاسی رنگ لے چکی ہے بی جے پی جمہو کشمیر کی قیادت کافی خوش نظر آتی ہے اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے سر جوڑ کر کوشش کر رہی ہے بی جے پی جمہو کشمیر کے صدر روین در رینہ کا کہنا ہے کہ لوگوں میں حبول وطنی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے سلسلے وار پروگرام منققت کرنے جا رہے ہیں آزادی کے پچھتر سال پورے ہونے پر ہمارے پرائیم منسٹر موڈی صاحب نے ہر ہندوستانی سے یہ اپیل کی ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے اوپر شان سے ترنگے جنڈے پھیرانے ہیں اسے ایک دیش بھکتی کا حبول وطنی کا وطن پرستی کا جذبہ لوگوں میں مضبوط ہوتا ہے اپنے وطن سے محبت اپنے دیش سے پیار اپنے ملک سے پیار اور اپنی جمعواریوں کا احساس ہر شخص کو ہوتا ہے حضب اختلاف جماعتیں اس مہم کی اہمیت کے بارے میں بی جے پی کے دعاو سے بے نیاز نظر آتی ہیں حضب اختلاف جماعتیں بی جے پی پی پر ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی بے روزگاری سمیت دگر مسائل سے لوگوں کا دھیان بٹانے کے ساتھ ساتھ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کا الزام لگا کر مہم پر سوال کھڑے کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس مہم کو شروع کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کیونکہ جمعو کشمی کے لوگ پہلے ہی قوم پرست ہیں اور انہیں قوم پرستی کی سنت ثابت کرنے کے لیے ایسی مہمات کی ضرورت نہیں ہیں دوستان جو ہے پریشانیوں سے جوز رہا ہے جو مین ایشوز ہیں اس سے ڈائیورٹشن کی جا رہی ہے ڈائیورٹ کیا جا رہے ہیں مثلا ان اپلائیمنٹ ہے آپ نے دو کروڑ کا وائدہ کیا تھا کتنی دے رہے ہیں آپ ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمعو کشمیر کو ہم یہاں انڈرسٹریلائیزیشن کریں گے کتنی آپ نے انڈرسٹری لگائی ہے یہاں کتنی یہاں اپلائیمنٹ کی حالت میرا آزا جمعو کشمیر بچے اب اس وقت سرکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ترنگا خالی بی جے پی کے لیے ہی رہ گیا کیا پندرہ گست کو اتنا بڑا دن ہوتا ہے ہم اس کو بھول جائیں گے کیا چھبیس جنویر کو اتنا بڑا دن ہوتا ہے کوئی ایسے دن بار ہوتے ہیں کئی ایسے ٹائم پر بھی چڑھا جاتا ہے مگر اب انہوں نے جو ترنگا جمعو کشمیر کے اندر بیچنے کی بات کی ہے ہم اس کو بیچنا ہی کہیں گے کیونکہ کبھی نہیں سنا تھا پورے ہندوستان میں کہیں بیس روپے کا جھنڈاز یا تیس روپے کا یا پچاس روپے کا خریدگے کس نے لے رہا مگر جمعو کشمیر کو پٹی کلری لینا ہی لینا ہے یہاں پر تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ ہم ترنگے کا بیپار نہیں کر سکتے ہر گھر ترنگا محیم آزادی کامریت مہتصو کے زیرے اتمام ایک محیم ہے جس میں لوگوں کو آزادی کے 75 سال کے موقعے پر ترنگا لہرانے کی ترغیب دی گئی ہے نیوزیٹین اردو کے لیے سمیر بھٹ کی ریپورٹ